دوسری حدیث میں اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں جس کسی قوم کے اندر بے حیائی عام ہو جاتی ہے گناہ کے کام بالکل کھولے عام کیے جاتے ہیں تو کیا معاملہ ہوتا ہے اس قوم کے اندر تاعون کی بیماری عام ہو جاتی ہے اور ایسی ایسی بیماری عام ہو جاتی ہیں ایسی ایسی بیماریاں جس کو ہمارے اسلاف میں سے کسی نے سنائی نہیں تھا آج ایسے ایسے گناہ ہو رہے ہیں کچھ اسلاف میں سنائی اللہ ان گناہوں کی بنا پر ایسی ایسی بیماریاں امت میں پنپ رہی ہیں ہمارے اسلاف نے کبھی سنائی نہیں تھا ایڈز کی بیماری کہاں سے آئی زنہکاری کی بنا پر اسلاف میں اس قسم کے کوئی بیماری نہیں تھی تو گناہ کی بنا پر معاملہ یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ دنیا کے اندر ہی ایک بندہ عذاب کا شکار ہو جاتا ہے وہ عذاب اس کے اوپر بھیجا جاتا ہے بیماری کے شکل میں بعض دفعہ زلزلے کے شکل میں بعض دفعہ اس کے جسمانی آزا کے خراب ہونے کے شکل میں اللہ تبارک و تعالی اس پر عذاب بھیجتا ہے تو ساتوہ نقصان نظرین اکرام یہ ہے کہ ایک بندہ اگر غلطی کرے گا تو اس غلطی کی بنا پر دنیاوی طور پر اللہ تبارک و تعالی اسے عذاب بھیجے گا اور ایسے عذاب میں وہ مبتلا ہوگا اللہ اکبر اگر اس نے توبہ کر لیا تو الگ بات ہے لیکن یاد رکھے جب تک وہ زندہ رہے گا ہو سکتا ہے کبھی نہ کبھی اس کا عذاب اس کی اس غلطی کا عذاب اس دنیا کے اندر اسے مل کر رہے گا